محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کن چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے اور ہم نے کہا کہ ہر کوئی بہت زیادہ بتائے گا تو وہی ٹاپ کی چار بتا دیا کہ کون سی چار چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے تو مختلف رائے آئیں بہت ساری ہم نے پھر اس میں سے دیکھا کہ کوئی جاندار ہے یا نہیں ہے پھر ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں جو پتہ لگا کہ جو بہترین چیزیں ہیں آپ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی اس چیز کو ضرور سیکنڈ کریں گے سب سے پہلی چیز کہ انسان کو ایک ایسی ہستی چاہیے ہوتی ہے جس پر وہ ایمان لائے آپ اللہ کہہ سکتے ہیں الحمدلہ احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے قربت نصیب ہوئی کچھ لوگ گوڑ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ بھگوان کہہ دیتے ہیں کچھ اپنا کہہ دیتے ہیں یہ سارا کانسپٹ جو ان لوگ کے دماغ میں ہے وہ ہے کوئی ایک ہستی ایسی ضرور ہونی چاہیے ہے اکانٹیپلیٹی کا کانسپٹ آ جاتا ہے اس سے جو ہے زندگی کے اصول آ جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ایک ہستی پر ایمان چاہیے ہے اور وہ ہستی چھوٹی موٹی ہستی نہیں کائنات کے لیول کے ہستی ہے دوسری چیز آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایک مقصد ضرور ہونا چاہیے میں نے دیکھا ہے بے مقصد لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ان کے پاس پیسہ ہوگا ان کے پاس ڈیزگنیشن ہوگی ان کے پاس کئی چیزیں ہوں گی لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوگا اتمنان نہیں ہوگا تو زندگی گزارنے کے لیے دوسری جو چیز مجھے لگ رہی ہے امپورٹنٹ وہ ہے آپ کے مقصد حیات ہونا چاہیے ہیں تیسری چیز کوئی ایسا آپ کا ساتھی ہونا چاہیے ہے جس کے ساتھ آپ ساری باتیں شیئر کر سکیں وہ آپ کا لائف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کا کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص ہر دور میں بچپن میں ہو تب بھی چاہیے ہوتا ہے سکولنگ میں کالنگ میں یونیسٹری میں ہر دور کے اندر آپ کو ایک ایسا شخص ضرور چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ باتیں شیئر کر سکیں اور جب لوگوں کے پاس ایسا شخص نہیں ہوتا تب بھی وہ بہک جاتے ہیں اور لوگ ان کی ایموشن سے کھیل جاتے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ یہاں تو خود تلاش کرنا ہے اور بچوں کو تلاش کر کے دینا ہے آپ نے ایک ایسا شخص جو ہے دو باتیں ہوگی تین باتیں ہوگی چوتھی چیز آپ کے پاس کوئی ایک ایسی سکل ہونی چاہیے ہے کہ آپ اس کو سکل پہ اتنا بھروسہ ہو کہ آپ کی ساری جائداد لوٹ جائے آپ بالکل زیرو پہ آ جائیں تو آپ بولو کوئی مطلع نہیں گا انشاءاللہ تلالہ یہ جو میری سکل ہے میں دوبارہ سے اس پر کھڑا ہو جاؤں گا میں دوبارہ سے اسی لیول پر آ جاؤں گا انشاءاللہ تلالہ اس سکل پر آپ کو نہ صرف بھروسہ ہو حقیقت میں وہ سکل ویسی ہوں چاہیے تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے ایک ہستی ایسی جس پر ایمان ہوں ہمارا جس سے ہمیں زندگی گزارنے کا سور مل سکیں جہاں ہم بالکل بے بس ہو جائیں جہاں انسان کی طاقتیں جواب دینا شروع ہو جائیں وہاں سے اس کی طاقت شروع ہو مقصد زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے ہے وہ مقصد جو کہ ہر وقت موٹیویٹ کرے جو سڑتیوں میں موٹیویٹ کرے بیج سر سے نکالے جو گرمیوں میں سورج میں کام کرنے پر مجبور کرے اس لیول کا مقصد ہے حیات ہونا چاہیے پھر کوئی ایسا ساتھی جس کے ساتھ آپ سا اپنی ساری باتیں شیئر کر سکیں اور حقیقت میں وہ ایسا ہی ہو ایسا نہ ہو وہ آپ کی ایموشن سے کھیلنے والا کوئی شخص ہو اور چوتھی چیز کوئی ایک سکل دیکھے گا کہ جو میں نے یہ چار چیزیں ریسرچ کر کے فائنڈ کی ہیں کیا یہی چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوگی کومنٹس میں ضرور پتائیے گا طالبے دعا موتاجے دعا اسلام علیکم